تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہاں پر ہیر لاؤس کا بہت پرابلم ہوتا ہے ڈینڈرف کا تو اس کے حد میں جو دو موکے بال ہوتے ہیں وہ تو اس لیے آج میں یہاں پر آئر ویڈک تیل لائی ہوں جو آپ ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں اور اسے کیسے اپلائے کرنا ہے اور کتنی بار اپلائے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری ہیر کی گروہ کتنی ہے اور یہاں پر میں ہیر واش کر کے آئی ہوں دیکھ لیجئے آپ میری ہیر کی گروہ کتنی ہے کیونکہ میں اکثر اسی طریقے سے بنا کر یوز کرتی ہوں تو کیوں نہ میں آج آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریے کمنٹ کریے زیادہ زیادہ شیئر کریے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہمارے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کے لیے کوکونٹ آئل لیے ہے جو ناریل کا تیل ہے جو پہلے ملتا تھا چھٹا تیل جو دکانوں میں اکثر ملتا ہے وہ اوریجنل تیل لینا ہے اگر آپ کے یہاں پر یہ نہیں ملتا ہے تو آپ جو پیریشوٹ کا کوکونٹ آئل ہوتا ہے جو پلین رہتا ہے جو جنا والا وہی والا لینا ہے 100 ml ہم نے یہ لیا ہے اس حساب سے ہمیں ساری چیزیں میجر کر کے لینا ہے جیسا کہ آپ کوئی بھی ریسیپی بناتے ہیں اس کے اندر جیسا پرفیکٹ میجرمنٹ ہوتا ہے جیسے ہم ہر چیز ایک برابر حساب سے دالتے ہیں اس طرح سے آپ کے بالوں کے لیے بھی ساری چیزیں حساب سے دالو تو بہت ہی اچھی گروت ہوتی ہے ہیر فال نہیں ہوتے ہیں ڈینڈروف نہیں ہوتا ہے اور بہت تیزی سے لمبے ہوتے بال جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ آپ ہوم میٹ شیمپو کیسے بنا سکتے ہیں تو اسی حساب سے میں نے اسی طریقے سے بنا کر یوز کرتی ہوں اس لیے آج میں آپ کے ساتھ میں میری یہ کچھ ٹپس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے جیسا کہ 100 ml کوکونٹ آئل لیا ہے اس حساب سے یہاں پر ہمیں دو ٹیبل سپون میتھی کے بیج لینا ہے اور وہی سپون سے دو ٹیبل سپون یہ ہم نے کلونجی لیے ہے جو کلونجی بہت ہی بینیفٹ ملتا ہے اس کے سارے جو بینیفٹ ہی ساب سے ہم نے دو ٹیبل سپون کڑی پتہ لیے جو فریش کڑی پتہ ہوتا ہے یہ دیکھیں فریش کڑی پتہ لینا ہے آپ اگر کپ کا میجرمنٹ رکھتے ہو تو ہاف کپ ہمیں کڑی پتہ لینا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پھر اسے بنانا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پین لیے لیے ہے آپ کے پاس جو بڑھتنے آپ وہ لے سکتے ہیں اس کے اندر پہلے ہمیں اسے روشٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر میں کی کا دانا لی رہی ہو یہ کلونجی لی رہی ہو اور کڑی پتہ میں اسے ایک ساتھ میں یہاں پر تھوڑا سے ہلکا بھون لیتے ہیں تھوڑا سے ہلکا اس کا کلر چینج دا ہے تھوڑا یہ کڑک جیسا ہو جائے جیسا کرسپینس ہوتا ہے جیسا ہلکا سی اسے روشٹ کر لینا ہے اگر آپ ایسا کر کے بناتے ہو تو یہ بہت ہی پوفیکٹ بنتا ہے اور اس کے جو جتنے بھی پائدے ہیں اس کے جو بھی بینیپیٹس ہیں بہت ہی جلدی ملتے ہیں آپ کے ہیر گروت کے لیے ہوتا ہے جس سے کہ آپ کے ہیر گروت بہت ہی اچھی ہوتی ہے بہت ہی پوفیٹ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکی کہ میری ہیر کی گروت کتنی ہے بہت ہی سیمپل یہ طریقے سے جو گھرے لون اس کے ہوتے ہیں ممی کی گھرے لون اس کے بس وہی ہمیں کرنا ہے باقی کچھ نے بہار کا آپ اتنا مہنگا تیل لاتے ہو لیکن اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے تو آپ ایزی لی اس طریقے سے گھر پر بنا کے ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ بہت ہی جلدی روشٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے جلدی یہ لال ہو گیا ہے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا تھوڑی سی آواز بھی آئی اس کے لیے چٹ چٹ کر کے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ابھی ہم اسے نکال لیتے ہیں تھوڑا ہلکا تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک یہ جرمن کا برطن ہوتا ہے یہ لیے یہ تھوڑا موٹا والا لینا ہے زیادہ پتلا والا نہیں لینا ہے یہاں پر ابھی ہم اس میں جو یہ کوکوناٹ آئیلے یہ اس میں دال دیتے ہیں یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ ایک ہفتے کے حساب سے بنا رہے ہیں آپ اسے بنا کر سٹور مت کریے گا کیونکہ یہ جتنا فریش آپ بنا کر یوز کروگے تو بہت دی فائدیمنٹ دے گا جیسا کہ ابھی یہ میں بنا رہی ہوں تو اسے ہفتے میں صرف دو بار لگانا ہے اگر آپ کو پاسیول ہے تین بار لگانا تو آپ لگا سکتے ہیں اسے ہم تھوڑا سے بوائل آنے تک گرم کر لیتے ہیں دیکھیں فرنڈز جیسا کہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے ابھی مکسر کے گرینڈر میں دال کر اسے باریک پیس لیتے ہیں اگر آپ چاہو تو اسے ڈائریک بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر پیس کے ہی یوز کروں گی یہ دیکھیں ابھی ہم اسے ایک دم باریک پیس لیتے ہیں فائن پاور جیسا بنا لینا ہے اگر آپ اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کا پاور بنانا ہے تھوڑے تھوڑے کڑی پتے رہے گئے وہ چلے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پرینڈز یہاں پر ایک وائل ہو رہا ہے ابھی ہم اسی سٹیج میں یہ دال دیتے ہیں یہاں پر ہمیں لگ بھک ابھی صرف پانچ منٹ پکانا ہے وہ بھی ہاں پر ہم نے دیمی گیس رکھے ہیں پاس گیس پر نہیں بنانا ہے دیمی گیس پر ہی پکانا ہے اسے لیکن اسے کنٹینو چلاتے ہوئے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی پوفیٹ اور بہت ہی جوسفل ہے بینا کیا میکل کے یہ دیکھیں اتنا پوفیٹ ہے یہاں پر ہم نے اسے پانچ منٹ کنٹینو چلا دے ہوئے پکا لیا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کچھ اس طریقے کا ہو گیا ہے ابھی ہم گیس کا فلم بن کر دیتے ہیں اور اسے ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں پرینڈز یہاں پر ہم نے اسے گیس پر سے نکال دیئے ہیں اور اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ اسے یوز کرتے ہو اسے بنا کر ترنت یوز نہیں کرنا ہے اسے کم سے کم آج سے دس گھنٹے کے لئے اسے ریسٹ پر رکھنا ہے اس کے بعد میں اسے یوز کرنا ہے جیسا کہ میں نے ابھی اسے بنا دی ہوں اور اسے میں دوسرے دن یوز کروں گی یا تو پھر آپ رات میں بھی اسے لگا کر صبح میں واش کر سکتے ہیں اگر آپ کبھی بھول جاتے ہو یا تو پھر آپ کو آئل پسند نہیں ہے تو آپ مارننگ میں اسے نہانے سے دو گھنٹا پہلے اسے لگا لیجئے اور اس کے بعد میں آپ اسے شیمپو سے واش کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکے کہ ہوم میٹ شیمپو آپ کو کس طریقے سے بنانا ہے وہ بھی شکا کا اسے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا ہوم میٹ آئل ریڈی ہے ابھی میں اسے نیکس ٹے آپ کو پرفیکٹلی بتاتی ہوں اسے چھان کر کے یہ پیور کس طریقے سے ریڈی ہوا ہے یہ دیکھئے پھنٹس ایک دن بعد میں چیک کر ہی اسے لگ بھاک آٹ سے دس گھنٹے کے بعد میں کتنا پرفیکٹ لو گیا اس کے اندر دیکھئے کتنا سے ایک لیئر آ گئی ہے ابھی ہم اسے چھان لیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھئے اگر آپ اسے پیس کر نہیں ڈالتے ہو ایسے ہی ڈالتے ہو تو آپ ایسا بھی تیل یوز کر سکتے لیکن میں نے ہاں پر پیس کر ڈالی تھی اس لئے میں اسے چھان کر ہی یوز کروں گی میں نے اسے یوز کرنے کے پہلے دو بار چھان لی ہوں اگر آپ چاہو تو اسے کوٹن سے بھی چھان سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ آئل ہے آ گیا ہے اگر آپ چاہو تو اسے کوٹن کے کپڑے سے بھی چھان کر لے سکتے ہو یا تو پھر آپ دوسری کوئی چھننی ہے آپ کے پاس اسے چھانٹا لے لیجئے نہیں تو اگر آپ اکھا ڈالتے ہو میتی کے بیج اور کڑی پتہ وغیرہ تو آپ اسے اوپر اوپر سے پتلا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہاں پر ہم نے پیس کر لیے اس لئے ہم اسے چھان کر یوز کریں گے یہ دیکھئے ہمارا پیر تیل ریڈی ہو گیا ہے ہم میٹ پیر تیل یا آپ پیوز کر سکتے ہیں آپ کے ہیر فال ہو رہے ہیں یا تو پھر ڈائنڈ رف ہے آپ کے بال جلدی بڑے نہیں ہوتے ہیں دو موکے بالے تو اس کے لئے بہت ہی فائدے منتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ایزی لی گھر پر بنا کر آپ ہفتے میں دو سے تین بار اسے لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہو تو رات میں بھی لگا لو یا تو پھر آپ مورننگ میں نھانے سے دو گھنٹا پہلے اسے لگا کر پھر آپ اسے واش کر سکتے ہیں تو یہ پروسیجر آپ تین سے چار بار ضرور کریے گا تو دیکھئے آپ کے ہیر فال دو موکے بال ڈائنڈ رف سب آپ کے چلے جائے گے تو آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں پاس کچھ یہ کھالی ایمٹی بوٹل تھی یہ دیکھئے کچھ اس طریقے کے تو میں اس کے اندر یہ ڈال کر سٹور کر کے رکھ دوں گی تو یہ میں دو باہر ہفتے میں یوز ہوگا تو ایسا کھلا رہے گا تو خراب بھی ہو سکتا ہے تو اوپر کچھ رہا جائے گا اس کے لئے میں اس میں ڈال کر رکھ رہی ہوں تو ہم اس میں اسے بھر کر رکھ دیتے ہیں ڈال کر رہے گا یہ دیکھئے 100 ml آئیل کتنا پروفٹ لیا ہے دیکھئے پیور آئرہویدک تیل ہم مر آپ اسے پلوز کر کے پرک سکتے ہیں اور آپ کو جب یوز کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جیسا کہ ہم نے ایک کپ میں تیل نکال لیے ہے ابھی یہ تیل میں ہفتے میں چار بار لگا سکتی ہوں آپ چاہو تو دو بار لگا سکتی یا تو تین بار لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ابھی ہم اسے فنگر سے لگائیں گے اور وہ بھی بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور پورے بالوں کو لگانا ہے ایسا نہیں کہ صرف آپ کو جڑوں میں لگانا ہے یا تو پھر اوپر لگانا ہے جڑوں میں بھی لگانا ہے اوپر سے بھی لگانا ہے اور نیچے جو main رہتے ہیں hair کا ending وہاں پر بھی لگانا ہے تو چلیئے میں آپ کو تھوڑا سی لگا کر بتا دیتی ہوں ہростہ کا انکھوں میں Herال ۙ ۚ ۙ ۙ ۱ ۲ ۙ ۅ ۙ ۱ ۙ ۲ ۱ ۙ ۰ ۙ ۱ ۸ ۇjes ۢ ? ۙ ا Ciao ۱ ۙ ۙ ۱ ۰ ۣ ۙ ۳ ۪ ۚ ۖ ۰ ş'RE ۖ ۚ ۖ ۱ ۖ ۶ ۶ ۱ ۲ �妳 ۱ ۦ ۚ ۸ ۱ ۲ ۷ ۃ ۲ Times ۖ ۲ ۱ ۲ ۶ ۙ ۀ ۇ tä۹ ۗ yo ۲ ۪ ۱, ۳ ۱ تو یہ لیجے فرنڈز یہاں پر اسے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے یوں اپلائے کرنا ہے کیسے سٹور کرنا ہے کیسے بنانا ہے ہم نے پورا اس ویڈیو میں بتائے ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اسے زیادہ زیادہ شیئر کرئے اور ضرور اس آئل کو اپلائے کرئے بہت ہی جلدی اس کا ریزلٹ آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں اکثر اسی طریقے سے بنا کر یوز کرتی ہوں یہ میری ممی کا خاص ٹپس ہے جو ہمارے بھابی بھی یوز کرتے ہیں میری سسٹر بھی یوز کرتے ہیں تو اس لیے آج میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کریوں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر یہ پسند آئے ویڈیو تو لائک کریے کمنٹ کریے تھانک یو با بائی